ساتھ شریکال میں آپ کا ڈیری فارمر دوست ہرپری سنگھ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور صحیح جانکارے کے ساتھ دوستو بہت سارے پشوپالک بھائیوں کے میسیج تھے کہ آپ اپنے فارم پر جو گائے 35 لٹر سے جاد دو دیتی ہے اس گائے کا پورے ایک دن کا ڈائٹ پلین بتائیے تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جو گائے 35 سے لے کر 40 لٹر دو دیتی ہے اس گائے کا ایک دن کا پورا ڈائٹ پلینٹ کہہ رہتا ہے ان کو ہم کون کون سے سپلیمنٹ دیتے ہیں جو ان کے لئے بہت ضروری ہے دوستو ان سپلیمنٹ کی ڈوز کہہ رہتی ہے کون سی کمپنی کے سپلیمنٹ وہ بیسٹ رہتے ہیں پوری تمام جانکاری آپ کو آج کسی ویڈیو میں ملنے والی ہے اگر اس چینل پر آپ اہلی برہے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر کر لیا بہت دنیا واد شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو دوستو یہ جو ڈائٹ پلینٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایک گائے کا پورے ایک دن کا ڈائٹ پلینٹ ہے جو 35 سے لے کر 40 کلو دو دیتی ہے دوستو دوسری بات آپ نے یہ دیان میں رکھنی ہے کہ یہ ڈائٹ پلینٹ اس گائے کا ہے جس کو ہم کھلا رکھتے ہیں جو اپنی مرجی سے کھاتی ہے اپنی مرجی سے پانی پیتی ہے تو دوستو اگر آپ ایک بندی ہوئی گائے کو یہ ڈائٹ پلینٹ ڈالتے ہیں تو اس کی فیڈ ہیوی ہو جائے گی اس کو یہ فیڈ پچانے میں دیکھت آ سکتی ہے تو یا تو آپ اس فیڈ کو دیرے دیرے کر کے اپنے پشو کو شروع کریں اگر آپ کا پشو کھولا ہے تو نشچنط ہو کر کے یہ ہے ڈائٹ پلینٹ آپ اپنے پشو کو پنا سکتے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں ہمارا ڈائٹ پلینٹ سب سے پہلے ہم اپنی فیڈ میں استعمال کرتے ہیں مکی دوستو مکی کی قوارٹی اب دیکھ سکتے ہیں مکی خریدتے سمیں آپ نے یہاں بات دیان میں رکھنی ہے کہ اس میں فنگس نہیں ہونے چاہیے دوستو اس کا موشچر بہت دیان میں رکھنا ہے آپ نے چیک کیسے کرنا ہے جب آپ اپنی فیڈ فیکٹری پر جائیں گے آپ نے اس مکی کو ایسے مٹھی میں دبا کر دیکھنا ہے دوستو اگر یہ بکھر جاتی ہے تو اس کا موشچر صحیح ہے اگر یہ آپ کی مٹھی میں بند جاتی ہے بکھرتی نہیں ہے تو اس میں فنگس کے چانسز بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں دوستو مکی ہم نے اپنی ایک گائے کو پورے ایک دن میں دینی ہے چار کلو دوستو اس کے بعد اپنی باری آتی ہے سویا ڈی او سی کی دوستو سویا بین کا ریٹ آپ سب جانتے ہیں اس کے لئے ہم فل فیڈ سویا یوز نہیں کر سکتے جو گائے پینتالیس لیٹر سے اوپر دودھ دیتی ہم اس کے لئے فل فیڈ سویا یوز کرتے ہیں جو گائے پینتیس سے چالیس لیٹر چلتی ہیں ان کو ہم سویا بین کی ڈی او سی یوز کرتے ہیں دوستو ایک بار آپ سویا بین کی ڈی او سی دیکھ لیجئے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سویا بین کی ڈی او سی کی کوالٹی آپ نے چیک کر کے لینی ہے دو سیکل کیا ہو رہا ہے سویا بین کا ریٹ زیادہ ہونے کے کارنہ اس میں بہت زیادہ ملاوٹ آ رہی ہے دوستو آپ نے پوری فریش سویا بین کی ڈی او سی لینی ہے اگر آپ ایک بڑیہ قوالٹی کی سویا بین کی ڈیو سی لیتے ہیں تو وہ فل فیٹ سویا کے آس پاس ہی کام کر جاتی ہے دوستو اگر آپ دو کلو ملاوٹ بالی سویا بین لیتے ہیں اور اس کے بدلے آپ ایک کلو بڑیہ ہاتھ کی بینہ ملاوٹ بالی سویا بین کی ڈیو سی لیتے ہیں تو وہ کام برابر ہی کرتی ہے دوستو سویا بین کی ڈیو سی ہم یوز کرتے ہیں دو کلو پوری ایک دن میں ایک گائے کو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے سرسوں کی کھل کی جسے ہم مستڈ کیک بولتے ہیں دوستو اب سرسوں کی کھل بھی دیکھ لیجئے دوستو یہ جو سرسوں کی کھل ہے ہم نے اسے فیڈ فیکٹری پر جا کر گرائنڈ کروایا ہو ہے دوستو آپ نے اسے باریک گرائنڈ کروانا ہے تاکہ اپنے پشو کے پیٹ میں جا کر کئی اچھی طریقے سے پچ سکے دوستو مستڈ کیک یعنی سرسوں کی کھل ہم یوز کرتے ہیں ایک کلو دو سو پچاس گراؤن دوستو اس کے بعد باری آتی ہے سرسوں کی ڈی او سی کی دوستو بہت سارے پشو پلک بھائی فرق نہیں کر پاتے سرسوں کی کھل میں اور سرسوں کی ڈی او سی میں دوستو آپ ایک بار یہاں پر نجر ڈال لیجئے یہ جو اپنی سرسوں کی کھل ہے اس کا رنگ ہرا ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سی دانے دار ہوتی ہے دوستو جب ہم اس کو گرائنڈ کرواتے ہیں یہ تھوڑی سی دانے دار رہ جاتی ہے دوستو جو سرسوں کی ڈی او سی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھورے رنگ میں ہوتی ہے اور وجن میں ہلکی ہوتی ہے دوستو جو سرسوں کی ڈی او سی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈی اویڈ کیک یعنی کی سرسوں میں سے تیل نکال کر کے جو پردکٹ بچتا ہے اسے ہم بولتے ہیں ڈی او سی چاہے وہ سویہ بین کی ڈی او سی ہو چاہے وہ سرسو کی ڈی او سی ہو سرسو کی جو ڈی او سی ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ایک کلو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے کورٹن سیڈز کی یعنی کی بڑیموں کی دوستو بڑیمیں ہم یوز کرتے ہیں ساڑھے سارسو گرام دوستو بڑیمیں بھی آپ نے اچھی فیڈ فیکٹری سے بڑی ایکوارٹی کے یوز کرنے ہیں دوستو بڑے ہوئے کے بعد ہماری باری آتی ہے چوکر کی جسے ہم انگلیش میں بولتے ہیں ویٹ بران دوستو بہت سارے بھائی ہم نے پیشلی ویڈیو میں ویٹ بران کے بارے میں بات کی تھی تو بہت سارے بھائی نے بولا ہے کہ ہمارے یہاں پر چوکر کی ہم نرک کیسے کریں ہم چوکر کو پہچانے کیسے تو دوستو آپ ایک بار دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چوکر ہوتا ہے یہ ہمارا گہوں کا بھوسہ ہوتا ہے دوستو جو گہوں کو ہم پروسیس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو پرڈکٹ بچتا ہے اسے ہم بولتے ہیں ویٹ بران جعنی کی چوکر دوستو چوکر ہم استعمال کرتے ہیں سات سو پچاس گرام دوستو اس کے بعد باری آتی ہے مولیسس کی دوستو ایک بار میں آپ کو مولیسس دکھا دیتا ہوں دوستو یہ جو مولیسس ہوتا ہے یہ ہم اپنے پشنوں کو صرف سردی کے موسم میں یوز کرتے ہیں دوستو سردی کے موسم میں ہم اپنے پشنوں کو دھائی سو گرام جوز کرتے ہیں جب زیادہ سردیاں ہو جاتی ہیں جب اپنے پشنوں دودھ بڑھنے شروع کر دیتے ہیں تب ہم اسے تین سو گرام اپنے پشنوں کو دے دیتے ہیں دوستو ایک بار آپ اس کی پہچان دیکھ لیجئے یہ تھوڑا چپ چپ آسا اور گڑکی سمیلے کے ساتھ ہوتا ہے دوستو اچھی کوالٹی کا جو شوگر کے انمولیسس ہے یہ خریدنا بہت جروری ہے دوستو اگر اس میں پانی مکس ہو جاتا ہے تو اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے اور اپنے پشنوں کو یہ نقصان بھی کر سکتا ہے تو دوستو ہمارا شوگر کے انمولیسس جو ہوتا ہے گنے کا جس کو ہم گڑکا شیرہ بولتے ہیں وہ ہوتا ہے دو سو پچاس گرام دوستو اس کے بعد باری آتی ہے سائیلیج کی دوستو یہ جو پوری فیڈ ہے یہ سائیلیج کے ساتھ بیلنس کی گئی ہے اس میں ہم انرجی کا سورس لیتے ہیں مکی سے پروٹین کا سورس لیتے ہیں سویبن کی ڈیو سی سے اور جو ہمارے ویٹیمنز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں سائیلیج سے تو دوستو اگر آپ سائیلیج استعمال کرتے ہیں تو آپ کے فارم پر یہ ہے فیڈ کا فارمولا بیسٹ کام کرے گا دوستو ہمارا جو سائیلیج ہے وہ ہم ایک گائے کو دیتے ہیں 32 کلو پورے ایک دن میں دوستو اس کے بعد باری آتی ہے بھوسے کی یعنی کی توڑی کی تو دوستو توڑی ہم اپنے پشو کو دیتے ہیں اس میں دو سے تین کلو کے بیچے دوستو اس کے بعد فیٹ دوستو بائی پاس فیٹ اپنے پشو کو دینا بہت جروری ہے بائی پاس فیٹ میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں تو دوستو بائی پاس فیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے اپنی بائی پاس فیٹ ہوتی ہے اور دوستو بائی پاس فیٹ آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں جو آپ کے ایریا میں ایبلیبل ہوتی ہے دوستو ہم بائی پاس فیٹ ہیسٹر کمپنی کی یوز کرتے ہیں آپ پی ڈی ایس کی یا کیمن کی بھی یوز کرتے ہیں دوستو بائی پاس فیٹ ہم اپنے پشو کو دیتے ہیں دو سو گرام دوستو بائی پاس فیٹ اپنے پشو کو بہت بڑی طریقے سے کام کرتی ہے دوستو بائی پاس فیٹ کے بعد آتی ہے ہماری منرل میکچر کی دوستو منرل میکچر جو ہوتا ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں 200 گرام اور منرل میکچر آپ دیکھ لیجیے ہم پی ڈی ایس کمپنی کا یوز کرتے ہیں دوستو منرل میکچر کی جو پیکنگ ہوتی ہے کچھ اس پرکار سے ہوتی ہے اس کے اوپر آپ پی ڈی ایف کی برینڈنگ پی ڈی ایس کی برینڈنگ اور ہائی منرل دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو منرل میکچر ہے ہم اپنے پشو کو دیتے ہیں تقریباً دو سو گرام دوستو اس کے بعد باری آتی ہے ٹوکسین بائنڈر کی دوستو ٹوکسین بائنڈر ایفلاغ ٹوکسین کو ختم کرتا ہے ٹوکسین بائنڈر ہم نے اپنے پشو کو دینا بہت ضروری ہے دوستو ٹوکسین بائنڈر ہم یوز کرتے ہیں پچیس گرام آپ ایک بار ٹوکسین بائنڈر دیکھ لیجئے دوستو یہ ہم اور ٹوکسین بائنڈر یوز کرتے ہیں پچیس گرام ایک دن کے ایک گائے کو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے ٹریس منرل کی دوستو بہت سارے پشو پالک بائی ٹریس منرل کے بارے میں نہیں جانتے جو جادو دینے والی گائے ہوتی ہے ان کو ٹریس منرل دینا بہت جوری رہتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریس منرل آپ پیڈیس کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں دوستو کچھ اس پرکار سے ہمارا ٹریس منرل ہوتا ہے اور ٹریس منرل ہمیں اپنے پشو کو دینا ہوتا ہے صرف دس گرام دوستو تیس سے چالیس لٹر دودھ دینے والی گائے کو دس گرام ہمارا ٹریس منرل بہت ہوتا ہے اس سے زیادہ دینے کی جورتہ نہیں ہے دوستو اس کے بعد باری آتی ہے مٹھا سوڈے کی دوستو مٹھا سوڈا ہم دیتے ہیں پشو کو ایک سو بیس گرام دوستو یہ ہم ٹاٹا کمپنی کا یوز کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو مٹھا سوڈا ہے ہم یوز کرتے ہیں ٹاٹا کمپنی کا دوستو اس کے بعد باری آتی ہے نمک کی دوستو نمک ہم یوز کرتے ہیں صرف سو گرام نمک بھی ہم ٹاٹا کمپنی کا یوز کرتے ہیں دوستو اس کے بعد لیو سیل ییسٹ دوستو ییسٹ ہم اپنے پشو کو دیتے ہیں صرف دس گرام ییسٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہ جو پیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ییسٹ کا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پی ڈی ایس کمپنی کا ہے اور یہ ہم اپنے پشو کو دیتے ہیں صرف دس گرام دوستو اس کے بعد باریاتی ہے ڈی سی پی کی دوستو ڈی سی پی ہم اپنے پشو کو دیتے ہیں سو گرام دوستو ڈی سی پی کافی ساری سٹیٹس میں ابلیبل نہیں ہے اگر آپ کو ڈی سی پی ابلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے بینہ بھی اپنے پشو کو یہ فیڈ دے سکتے ہیں دوستو اس کے بعد باریاتی ہے لیور ٹونک کی جو ہمالیا کمپنی کا ہم یوز کرتے ہیں صرف 20 گرام دوستو لیور ٹونک آپ ایک بار دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو پیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیور ٹونک کا ہے اور یہ ہم اپنے پشو کو یوز کرتے ہیں 20 گرام کمپنی ہے ہمالیا دوستو اس کے بعد اب بہت ہی جروری چیز جو 35 لیٹر سے اوپر کے پشو ہوتے ہیں وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں وہ ریپیٹ نہ کریں اور ان کی جو ریپوڈکٹیو پارٹس کی ہیلتھ ہے وہ برقرار رہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ریپرو مین جو ہے کیمن کمپنی کا دوستو یہ پروڈکٹ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے پشو کا جو ریپیٹ ہونے کا چانس ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے ایک بار آپ اس کی پیکنگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کیمن کمپنی کا ہے اور ایک پشو کو ایک دن میں ہم یہاں دیتے ہیں صرف 25 گرام آپ 25 سے 30 گرام اپنے پشو کو یہاں دے سکتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوسرے پشو پالک بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں جلد ہی نئی ویڈیو تب تک کے لیے ساتھ شریکل